بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت امام فمینی قدس سرہ کی چالیس منتقب حدیثیں حدیث نمبر ایک سکونی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آہ حضرت نے ایک سریعہ کو جنگ کے لئے روانہ فرمایا جب وہ لوگ واپس آئے تو آہ حضرت نے فرمایا کیا کہنا اس قوم کا جس نے جہاد ازغر تو پورا کر لیا لیکن ابھی جہاد اکبر باقی ہے پوچھا گیا یا رسول خدا جہاد اکبر کیا ہے فرمایا نفس سے جہاد کرنا حدیث نمبر دو برسند مذکور یزید بن خلیفہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث کی نقل کی ہے کہ حضرت نے فرمایا ہر ریاکاری شرک ہے جو کام لوگوں کے لئے ہوگا اس کا ثواب بھی لوگوں پر ہوگا اور جو کام خدا کیلئے ہوگا اس کا ثواب بھی خدا پر ہوگا تیسری حدیث علی بن سعید کہتے ہیں میں نے حضرت امام موسی قاظم علیہ السلام سے عجب کے بارے میں پوچھا جو عمل کو فاسد کر دیتا ہے تو حضرت نے فرمایا عجب کے کئی درجے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا بورا عمل اس کے لئے باعث زینت ہو پس وہ شخص اس عمل کو اچھا سمجھے اور اس کی وجہ سے اس میں عجب پیدا ہو جائے اور اس کو گمان ہو کہ اس نے اچھا عمل کیا ہے اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا پر ایمان لائے اور اس ایمان لانے کو خدا پر احسان کرنا سمجھے حالانکہ ایمان لانے میں خدا کا بندے پر احسان ہے نہ کہ بندے کا خدا پر احسان ہے حدیث نمبر چار حکیم نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے الہاد کے سب سے پسترین درجے کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا سب سے پست درجہ تکبر ہے حدیث نمبر پانچ دعود نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ بن عمران سے کہا اے موسیٰ میں نے لوگوں پر جو اپنا فضل کیا ہے اس پر کسی سے حسد نہ کرنا اور نہ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو خیرہ کرنا اور نہ اپنی ذات کو اس کی پیچھے لگا دینا کیونکہ حسد کرنے والا میری نعمتوں پر غزبناک ہیں اور جو کچھ میں نے اپنے بندوں کو تقسیم کیا ہے اس سے روگردانی کرنے والا ہے اور جو ایسا ہے میں اس سے نہیں ہوں اور نہ وہ مجھ سے ہے حدیث نمبر چھے ابن ابھی یفور کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام اس حالت میں کرے کہ اس کا سب سے اہم مقصد دنیا ہو تو خدا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر و ناداری لکھ دیتا ہے اور اس کے سارے کام بگاڑ دیتا ہے اور اپنے مقصوم کے علاوہ اس کو دنیا سے کچھ بھی نہیں ملتا اور جو شخص صبح و شام اس حالت میں کرے کہ اس کا سب سے اہم مقصد آخرت ہو تو خدا اس کے دل میں مالداری اور بینیازی عطا کر دیتا ہے اور اس کے تمام کاموں کو پورا کر دیتا ہے ساتھویں حدیث دعود بن فرقت کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تمام برائیوں کی کنجی غصہ ہے آٹھویں حدیث سکونی امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام ششم نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر عذبیت ہوگی خدا اس کو روز قیامت جاہلی عربوں کے ساتھ اٹھائے گا نوی حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمانوں سے دو موہ اور دو جو مسلمانوں سے دو موہ اور دو زبان کے ساتھ ملاقات کرے وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے موہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی دسویں حدیث یہیہ بن عقیل کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے دو باتوں کے لئے ڈرتا ہوں نمبر ایک خواہشات کی پیروی نمبر دو لمبی امیدیں خواہشات کی پیروی حق سے روک دیتی ہے اور امید کی درازی آخرت کو بھولا دیتی ہے گیارویں حدیث ضرارہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کی اس قول فطرت اللہ اللہ فطرت الناس الہیہ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے فرمایا یعنی سب کو توحید پر خلق فرمایا ہے بارویں حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اپنے دل کو تفکر کے ذریعے آگاہ کرو اپنے پہلو کو رات سے یعنی بستر کو یعنی رات کو بستر سے دور کرو اپنے خدا سے ڈرو تیرمی حدیث علی بن سوید کہتے ہیں میں نے حضرت امام موسی قازم علیہ السلام سے پوچھا وَمِنْ يَتَوَقْلْ پر بھروسہ کرو ان امور اور دیگر امور میں خدا پر اعتماد رکھو چودہویں حدیث راوی کہتا ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ لقمان کی وسیعت کیا تھی حضرت نے فرمایا اس میں دلچسپ باتیں تھیں اور اس میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا خدا سے اس طرح ڈرو کہ اگر تم میں اگر تم میں جن و انس کے برابر اطاعت کر کے آؤ جب بھی تم پر عذاب کرے گا اور خدا سے ایسی امید رکھو کہ اگر جن و انس کے برابر گناہ کر کے آؤ جب بھی تم کو بخش دے گا اس کے بعد حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے والد ماجد کہا کرتے تھے ہر بندہ مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں خوف کا نور اور امید کا نور اگر اس کو اس کے مقابل میں تولہ جائے تو اس کا وزن اس سے زیادہ نہیں ہوگا پندروی حدیث سماعہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کتاب حضرت علیہ السلام میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت انتحان انبیاء کا لیا جاتا ہے اس کے بعد عوصیہ کا اس کے بعد جو نیک لوگ ہوں گے پھر جو ان کے بعد نیک ہوں مومن اپنے اچھے مومن اپنے اچھے عمال کے مطابق مبتلائے امتحان ہوتا ہے پس جس کا دین صحیح ہو اور عمل اچھا ہو اس پر سخت بلا نازل ہوگی یعنی امتحان سخت ہوگا کیونکہ خدا نے مومن کے لیے دنیا کو ثواب اور کافر کے لیے عقوبت نہیں قرار دیا ہے اور جس کا دین اچھا نہ ہوگا اور اس کی عقل کم ہوگی اس پر بلا بھی کم نازل ہوگی مومن متقی پر بلا اتنی تیزی سے آتی ہے جتنی تیزی سے بارش کا پانی نشیبی زمین تک نہیں پہنچتا سولوی حدیث ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا آزاد ہر حال میں آزاد ہے اگر اس پر مصیبت آ جاتی ہے تو سبر کرتا ہے اور اگر چاروں طرف سے مسائب ٹوٹ پڑے اور چاہے وہ اسیر و مخور کر لیا جائے پھر بھی شکستہ خاطر نہیں ہوتا وہ سختیوں کو آسانیوں سے بدل لیتا ہے جیسے کہ جناب یوسف صدیق و امین کو ان کی غلامی اسیری مخوریت نے ان کی آزادی کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا اور نہ کوئے کی تاریکی وحشت اور بلائیں ان کا کچھ نہ بگار سکیں یہاں تک کہ خدا نے ان پر احسان فرمایا کہ ظالم و سرکش کو ان کا غلام بنا دیا جبکہ وہ پہلے آقا تھا پس خدا نے ان کو رسول بنایا یا ان کے ذریعے سے ایک امت پر رحم فرمایا جناب یوسف کی طرح صبر اپنے بعد اچھا ہی لاتا ہے لہٰذا آپ لوگ صبر کیجئے اور اپنے صبر کو بھی آمادہ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا عجر مل سکے ستروی حدیث ماوی بن وحب کا بیان ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی بندہ توبہ خالص کرتا ہے تو خدا اس کو دوست رکھنے لگتا ہے اور دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے میں نے عرض کیا کیونکر پردہ پوشی فرماتا ہے فرمایا دونوں ملک نے جو گناہ لکھے ہوتے ہیں ان کو بھلوا دیتا ہے اور پھر اس کے آزا و جوارے کو حکم دیتا ہے اس کے گناہوں کو چھپا دو اور زمین کے ٹکڑوں کو حکم دیتا ہے تمہارے اوپر جو گناہ اس نے کیا ہے ان کو چھپا دو پھر جب وہ خدا سے ملاقات کرتا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کے خلاف اس کے گناہوں کی گواہی دے حدیث نمبر اٹھارہ ابو حمزہ سمالی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں حضرت باقر علیہ السلام نے فرمایا غیر محرف توریت میں لکھا ہے موسیٰ نے اپنے خدا سے سوال کرتے ہوئے کہا مابود تو مجھ سے قریب ہے کہ تجھ سے مناجات آہستہ بات کروں یا دور ہے کہ تجھ کو پکار کر کہوں موسیٰ کی طرف وہی ہوئی اے موسیٰ جو میرا ذکر کرے میں اس کا حملشین ہوں پھر موسیٰ نے پوچھا جس دن تیرے علاوہ کسی کی پناہ نہیں ہوگی اس دن کون لوگ تیری پناہ میں ہوں گے تو جواب آیا جو لوگ مجھے یاد کرتے ہوں اور میں ان کو یاد کرتا ہوں اور جو لوگ صرف میری خاطر محبت کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں پس یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی پس یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں اہل زمین کے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہتا ہوں تو ان کی یاد آ جاتی ہے تو ان کی خاطر اہل زمین سے عذاب کو دور کر دیتا ہوں انیسویں حدیث سکونی کا بیان ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان کے دین میں غیبت مرضِ اقلہ سے زیادہ سریع ہے اور یہ بھی فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے جب تک احداث نہ کریں پوچھا گیا اے رسول خدا کس چیز کا احداث نہ کریں فرمایا غیبت کا بیسویں حدیث خداوند عالم کے اس قول تاکہ آپ کا امتحان کرے آپ میں سے کون عمل کے لحاث بہتر کی تفسیر میں سفیان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ خدا کا مقصد قسرت عمل نہیں ہے بلکہ اس کی مراد حسن عمل ہے اور یہ درستگی خوف خدا اور اسی کے ساتھ سچی نیت سے حاصل ہوتی ہے اس کے بعد فرمایا برابر عمل کرتے رہنا یہاں تک کہ خلوص حاصل ہو جائے یہ عمل سے زیادہ مشکل ہے اور خلوص سے عمل کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی دوسرا تمہاری مدہ نہ کرے سنو نیت عمل سے افضل ہوا کرتی ہے آگاہ ہو جاؤ اور حقیقت یہی ہے اس کے بعد امام نے آئیت کی تلاوت فرمائی تم کہہ دو ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کارگزاری کرتا ہے یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے اکیسویں حدیث ابو بصیر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا حضرت رسول خدا آئیشہ کے پاس رات کوئی ان کی باری میں تھے کہ آئیشہ نے کہا اے خدا کے رسول جب خدا نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ ماف کر دی ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو اتنی پریشانی میں کیوں ڈالتے ہیں حضرت نے فرمایا کیا میں خدا کو شکر گزار بندہ نہ بنوں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں در حقیقت رسول خدا راتوں کو نماز پڑھتے ہوئے اپنے پیروں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے تو خدا وند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی اے میرے طبیب اے میرے طیب و طاہر رسول ہم نے تم پر قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ تم اس قدر مشقت برداش کرو چوبیسویں حدیث حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ لوگوں نے ایک شخص کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ علامہ ہیں حضرت نے کہا علامہ کیا ہے لوگوں نے کہا یہ شخص انصاب عرب عرب کی جنگوں زمانے جاہلیت کے واقعات اور عربی اشار کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے امام نے کہا اس پر حضرت نے فرمایا یہ علم نہ جاننے والوں کی نقصاندے نہیں ہیں یہ علم نہ جاننے والے کے لئے نقصاندہ نہیں ہے اور جاننے والے کے لئے فائدہ مند بھی نہیں ہے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم صرف تین ہے نمبر ایک آیت محکمہ کا علم نمبر دو فریضہ عادلہ کا علم نمبر تین سنت قائمہ کا علم اس سے مراد یا تو واجب ہے یا سنت موقعہ ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ فضل ہے پچیسویں حدیث عبداللہ بن سنان کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے وسوسے کے بارے میں ذکر کیا جو بار بار وضو اور نماز میں مبتلا تھا میں نے عرص کیا حالانکہ وہ عقل مند شخص ہے مگر پھر بھی وسوسے میں مبتلا ہے حضرت نے فرمایا اس کے پاس بھلا کون سی عقل ہے جبکہ وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے میں نے عرص کیا وہ کیوں کر شیطان کی اطاعت کرتا ہے حضرت نے فرمایا اسی سے پوچھ لو کہ اسی سے پوچھ لو کہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ کیا ہے تو وہ خود ہی کہہ دے گا کہ یہ شیطانی کام تو وہ کہہ دے گا کہ یہ شیطان کا کام ہے چھبیسویں حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جو شخص طلب علم کے راستے پر چلے خدا اس کو جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے اور طالب علم کے خوشنودی کے لیے ملائکہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور طالب علم کے لیے آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے پر بسنے والے یہاں تک سمندر کے اندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں عابد کے اوپر علم کی فضیلت ایسی ہے جیسے جیسی چودویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے اور علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کسی کو درم و دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں ہاں علم کا وارث بناتے ہیں پس جس نے اس سے حاصل کی اس نے حض و وافر حاصل کیا ستائیسویں حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا طوریت میں لکھا ہے کہ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کرو تاکہ میں تیرے قلوب کو میں تیرے قلب کو بے نیاز کر دوں اور تجھے تیری خواہش کے حوالے نہ کروں میری ذمہ داری ہے کہ تیرے لیے فقر و فاقع کے راستے کو بند کر دوں اور تیرے دل کو اپنے خوف سے بھر دوں اور اگر تُو نے میری عبادت کے لیے فارغ نہیں اور اگر تُو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتا تو میں تیرے دل کو دنیا کے شغولوں سے بھر دوں گا اور تیری راہ فقر کو بند نہ کروں گا تجھے تیرے طلب و خواہش کے حوالے کر دوں گا اٹھائیسویں حدیث راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا خدا آپ کی اصلاح کرے کیا جو شخص خدا کے دیدار کا مشتاق ہو خدا بھی اس کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے اور کیا جو شخص خدا کی ملاقات سے ناراض ہو خدا بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے حضرت نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے راوی نے کہا خدا کی قسم ہم موت کو پسند کرتے ہیں حضرت نے فرمایا تم جو خیال کر رہے ہو وہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ موت کے دیکھنے کے وقت ہوا کرتا ہے کہ جب وہ مرتے وقت اپنی محبوب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ملاقات خدا سے زیادہ کوئی شاہ اس کے نزدیک محبوب نہیں ہوتی اور خدا بھی اس کی ملاقات کو اسی طرح دوست رکھتا ہے جس طرح وہ خدا کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے اور جب مرتے وقت ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے تو اس کے سامنے دیدار خدا سے زیادہ کوئی چیز مبغوظ نہیں ہوتی اور خدا بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے انتیسویں حدیث ابن امار کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اس طرح وسیعت فرمائی تھی اے علی میں تمہارے لئے چند باتوں کی وسیعت کرتا ہوں ان کو تم مجھ سے یاد کر لو اس کے بعد فرمایا خدا ہے اس پر تم علی کی مدد کر نمبر ایک پہلی بات سج بولنا اس لیے تمہاری زبان سے کبھی بھی معمولی سے جھوٹ نہ نکلے نمبر دو تقوی اور پریزگاری ہے کبھی بھی خیانت نہ کرو نمبر دین خدا سے اس طرح ڈرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو نمبر چار خوف خدا میں گریہ کرو کیونکہ ہر آنسو کے بدلت جنت میں تمہارے لئے ہزار گھر بنائے جائیں گے نمبر پانچ اپنے دین کی حفاظت کے لئے اپنا مال اور اپنی جان تک دے دو نمبر چھے میری سنت پر عمل کرو میری نماز میری روزے میرے صدقے میں میری پیروی کرو نماز پچاس رکعت پڑو اور روزہ ہر ماہ میں تین دن رکھو پہلا پنچ شمبے وستیب چہار شمبے آخری پنچ شمبہ اور اپنی طاقت بھر صدقہ دو یہاں تک کہ تم کہنے لوگوں کہ میں نے اسراف کیا حالانکہ تم نے اسراف نہیں کیا ہے نماز شب ضرور پڑو نماز شب لازمی طور سے پڑو نماز شب حتمی طور سے پڑو اور نماز زہر ضرور پڑو تمہارے لئے نماز میں دونہ ہاتھوں کا اٹھانا اور گرانا ضروری ہے ہر وضو کے وقت مسواق کرنا ضروری ہے تم کو محاسن اخلاق پر عمل کرنا ضروری ہے اور برے اخلاق سے بچنا واجب ہے اگر تم نے ایسا نہ کی اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو اپنی نفس کی ملامت کرنا حدیث نمبر تیس حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا دل چار قسم کی ہوتے ہیں نمبر ایک جس میں نفاق و ایمان ہوتا ہے نمبر دو دوسرا الٹا ہوتا ہے نمبر تین تیسرا مہر مہر زدہ ہوتا ہے نمبر چار سفید اور بے ملاوٹ ہوتا ہے راوی کہتا ہے میں نے پوچھا اظہر کیا فرمایا قلب ہے جو چراغ کے مانند ہے اور مدبو حرزرہ منافق کا دل ہوتا ہے اور اظہر مومن کا دل ہوتا ہے اگر خدا اس کو کچھ عطا کرتا ہے اور عطا کرتا ہے شکر کرتا ہے اور اگر مبتلہ کرتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور الٹا دل مشرک کا ہوتا ہے اس کے بعد حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی بھلا جو شخص اندھا اپنے مو کے بل چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا یا وہ شخص جو سیدھا برابر رائے راست پر چل رہا ہو اور جس قلب میں ایمان و نفاق ہو وہ طائف کی قوم تھی ان میں سے جس کی موت نفاق پر ہوتی تھی وہ ہلاک ہوتا تھا اور جس کی ایمان پر ہوتی تھی وہ نجات پاتا تھا اکتیسویں حدیث جناب زرارہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا خداوند عالم کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی اور اس کی صفت کیوں کر بیان ہو سکتی ہے در حالانکہ اس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اور ان لوگوں نے خدا کی جیسی کرنی چاہیے ویسی قدر نہ کی پس خدا کی جو بھی عظمت و توصیب بیان ہوگی خدا اس سے کہیں بزرگ ہے اور اسی طرح رسول خدا کی بھی توصیب نہیں بیان کی جا سکتی اور بھلا اس بندہ رسول کی توصیب کیوں کر بیان کی جا سکتی جس کو خدا نے سات پردوں میں چھپا رکھا ہو اور زمین میں اس کی اطاعت ویسی واجب قرار دی ہو جیسی آسمان میں اپنی اور جس کے لیے خدا نے فرمایا رسول جو بھی تم کو حکم دے اس پر عمل کرو اور جسے روک دیں اس سے رک جاؤ اور جس کے لیے فرمایا جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور خدا نے امور کو ان کے سپر کر دیا نیز ہماری توصیب نیز ہماری بھی توصیب نہیں کی جا سکتی اور ان حضرات کی توصیب کیوں کر کی جا سکتی ہے جن سے خدا نے رسک کو دور کر دیا ہے مومن کی بھی توصیب نہیں مومن کی بھی توصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ جب مومن اپنے برادر مومن سے ملاقات کر کے مسافہ کرتا ہے تو خدا ان کی طرف نظر کرتا ہے اور اس وقت ان کے گناہ اس طرح گرنے لگتے ہیں جیسے موسم خضا میں درخ سے پتے گرتے ہیں بتیسویں حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان مرد کے صحیح یقین کی علامت یہ ہے کہ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرے اور خدا نے اس کو جو نہیں دیا اس پر لوگوں کی ملامت نہ کرے اس لیے کہ حریص کی لالچ نہ رزق کو کھینچ کا لا سکتی ہے اور نہ کراہیت کرنے والے کی کراہیت اس کو واپس کر سکتی ہے اگر تم میں سے کوئی رزق اس طرح اگر تم میں سے کوئی رزق سے اس طرح فرار کرے جیسے موت سے فرار کیا جاتا ہے تو اس کا رزق اس کو اس طرح پائے گا جیسے موت اپنے مطلوب کو پا لیتی ہے اس کے بعد آن حضرت نے فرمایا خدا نے اپنے عدل و انصاف کے ساتھ راہت و آرام کو یقین و رضا میں اور رنج و غم کو شک و ناراضگی میں قرار دیا ہے تینتیسویں حدیث راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا آپ کی ایک حدیث ہم لوگوں تک پہنچی کہ حضور نے فرمایا ہے جب تم کو امام کی معرفت ہو گئی تو جو جب تم کو امام کی معرفت ہو گئی تو جو چاہے کرو حضرت نے فرمایا ہاں ہم نے یہ بات کہی ہے راوی نے کہا میں نے عرض کیا چاہے اس کے بعد لوگ زنہ کریں چوری کریں شراب پیئیں حضرت نے فرمایا خدا کی قسم ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہم تو عمل پر پکڑے جائیں اور لوگ ہماری وجہ سے نہ پکڑے جائیں میں نے کہا تھا جب تم کو معرفت ہو گئی تو چاہے تھوڑا عمل تھوڑا عمل خیر کرو یا زیادہ وہ قبول کر لیا جائے گا یعنی حضرت کا مطلب یہ تھا کہ ہماری معرفت و محبت کے بغیر کوئی عمل کوئی عمل خیر چھوٹا ہو یا بڑا قبول نہ ہوگا لیکن معرفت کے بعد جو چاہے کرو یعنی چاہے جو عمل خیر کرو وہ قبول کر لیا جائے گا چونتیسوی حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شب محراج سات قدس تک لے گئے تو آپ نے عرض فرمایا خدایہ مومن کی خضر و منزلت تیرے نزدیک کیا ہے جواب آیا اے محمد جو میری وجہ سے کسی دوست کی توہین کرے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے اور میں ہر چیز سے زیادہ جلدی دوستوں کی مدد کرتا ہوں میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں کبھی اس طرح میں کبھی اس طرح مردد نہیں ہوتا جس طرح اس مومن کی موت میں مردد ہوتا ہوں جو موت کو ناپسند کرتا ہوں اور میں اس کو تکلیف پہنچانے کو ناپسند کرتا ہوں میرے بندوں میں بعض ایسے ہیں جن کی اصلاح مالداری کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر میں اس کو کسی اور طرف موڑ دوں تو وہ ہلاک ہو جائے اسی طرح بعض بندوں کی اصلاح ان کو فقیر رکھنے میں ہے اگر اس کو کسی اور طرف موڑ دوں تو وہ ہلاک ہو جائے گا میرے بندوں میں سے جو بندہ مجھ سے قربہ تحاصل کرنا چاہے تو میرے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ فرائج کے ذریعے مجھ سے قربہ تحاصل کرو اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے بھی تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے اور اگر وہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں اور اگر سوال کرتا ہے تو عطا کرتا ہوں پینتیسویں حدیث امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے فرمایا اے اولاد آدم میری ہی مشیعت کے ساتھ تُو اپنی لئے جو چاہتا ہے خواہش کرتا ہے میری دی ہوئی قوت کے سہارے تُو نے اپنے فرائض ادا کیے میری ہی نعمت کے بدولت سے تُو میری معاصیت پر قادر ہوا میں نے تجھے قوی سننے والا دیکھنے والا بنایا جو نیکی تجھے ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے اور جو برائی تُو کا پہنچتی ہے وہ تمہاری وجہ سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری نیکیوں کے لئے تجھ سے زیادہ میں اولہ ہوں اور تیری برائیوں کا مجھ سے زیادہ تُو اولہ ہے اس لئے کہ میں جو بھی کرتا ہوں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا مگر میرے بندوں سے ان کے افعال کے بارے میں پرستش ہوگی حدیث نمبر چھتیس حضرت ابو بصیر کا کہنا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند ازوجل ہمیشہ سے ہمارا پروردگار تھا جبکہ علم اس کی ذات تھا لیکن کوئی معلوم نہیں تھا شنوائی اس کی ذات تھی جبکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو سنی جا سکے بینائی اس کی ذات تھی جبکہ دیکھی جانے والی چیز کوئی نہیں تھی قدرت اس کی ذات تھی جبکہ مقدور کا وجود تک نہ تھا پھر جب اس نے اشیاء کو ایجاد کیا اور معلوم وجود میں آ گیا تو اس کا علم معلوم پر شنوائی مسموم پر بینائی دیکھی جا ستا ہے جانے والی چیز پر اور اس کی قدرت سے مقدور پر واقع ہوئی ابو بصیر کہتے ہیں میں نے ارز کی تو کیا خدا ہمیشہ متحرک تھا جواب میں آپ نے فرمایا خدا سے اس سے برتر ہے یقیناً حرکت ایک حادث صفت ہے فیل و ایجاد کے لیے میں نے ارز کی تو کیا خدا ہمیشہ متقلم تھا جواب میں آپ نے فرمایا کلام ایک ایسی صفت ہے جو حاصد ہے جبکہ اس وقت کوئی متقلم نہیں تھا سینتیسویں حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے خدا خدا کو خدا سے رسول کو رسالت سے صاحب عمر با محروف و عدالت و نیکی کرنے سے پہچانو حدیث نمبر اٹیس محمد بن مسلم کہتے ہیں میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس روایت کے بارے میں پوچھا جو لوگ روایت کرتے ہیں کہ خدا وند عالم نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے حضرت نے فرمایا وہ صورت تو تازہ پیدا کی گئی ہے کی گئی خدا نے اس صورت کو منتقیب کیا اور تمام مختلف صورتوں میں اس کا تمام مختلف صورتوں میں اس صورت کو انتختیار فرمایا اور اس کی نزبت اور اس کی نزبت اپنی طرف دے دی جیسے کعبی کی نیت جیسے کعبی کی نزبت اپنی طرف دی ہے اور کہا ہے میرا گھر اور روح کی نزبت اپنی طرف دی ہے اور کہا ہے میری روح انتالیسویں حدیث ماویہ بن وحب کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کے خدا وند عالم نے جناب موسیٰ پر جن باتوں کی وحی فرمائی تھی اور ان کو توریت میں نازل کیا تھا ان میں سے یہ بات بھی تھی بے شک میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے میں نے مخلوق اور خیر کو پیدا کیا اور خیر کو اس ذات کے ہاتھوں اجرہ کرایا جس کو میں دوست رکھتا ہوں پس کیا کہنا ہے اس کا جس کے ہاتھوں میں نے خیر کا اجرہ کیا اور میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے میں نے مخلوق اور شر کو پیدا کیا اور شر کو جس کے ہاتھوں چاہا اجرہ کرایا پس ویل ہو اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں سے شر کا اجرا کر آیا چالیسویں اور آخری حدیث